بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بانچپن کا شکار ہوں شادی کیے ہوئے دو سال پانچ سال دس سال بیس سال ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ایک ایسا میڈیشن میں بناتا ہوں جس کے استعمال سے انشاءاللہ بہت کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور جو ہے مہلائیں کافی جو خواتین بانچپن کا شکار تھی انشاءاللہ اس دبا کے استعمال سے وہ گربتی یعنی انشاءاللہ بچہ جننے کے لائق ہو جاتی ہیں تو اس کا جو استعمال کا طریقہ ہے جو خواتینیں یعنی بانچپن کا شکار ہوں ان کی بہت سی یعنی کمیاں ہوتی ہیں اس کی پہلی وجہ ہے کہ اگر ٹائم پر پیریٹ نہیں ہو یعنی جن خواتینوں کو ٹائم پر پیریٹ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی کوئی یعنی اولاد نہیں ہو سکتی جن کا زیادہ پیریٹ ہوتا ہے آتا ہے اس کو بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی جس کے یعنی بچہ دانی پر اندر چربی جم جاتی ہے درد ہوتا ہے اور بچہ دانی میں رسولی ہوتی ہے تو اس سے بھی کوئی بچے ہونے کی امید نہیں ہوگی اور کسی کے جن خواتینوں کے نلے بند ہوتے ہیں بیچ میں نلے ہوتے ہیں اننے بننے بند ہو جاتے ہیں تو نلوں میں گانٹھے آ جاتی ہیں تو ان کے بھی کوئی بچہ یعنی نہیں ہونے کی امید ہے تو انشاءاللہ ان سبھی بیماری کے لیے یہ ایک ایسی دبا میں بناتا ہوں اس کا کورس ہے چالیس تالیس دن کا تو انشاءاللہ جو خواتین پریشان ہوں یعنی علاج کر کے گھر میں بیٹھ گئے ہوں اور فائدہ نہ ہو تو انشاءاللہ ایک بار اس کورس کو آپ مگائیں اور انشاءاللہ بہت کافی یعنی کافی عورتوں کو کافی خواتین ایسی ہیں جو بیچاری انشاءاللہ جن کے اللہ نے اولاد دی ہے اس دبا سے تو انشاءاللہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی یہ بہت چھوٹی گولی ہے اس کا طریقہ جو خواتینیں پریشان ہیں اولاد سب انچت ہیں اولاد نہیں ہیں اولاد چاہتی ہیں تو انشاءاللہ ان کمی کو جو میں نے بتائی ہے کہ جن کے نلے بند ہیں بچے دانی میں رسولی ہے بچے دانی میں چربی ہے پیریٹ نہیں آتا جن کے زیادہ آتا ہے گھڑ پڑ ہے تو جس کا سسٹم کسی بھی طرح سے ایکس بائی زیٹ خراب ہے تو انشاءاللہ بچہ نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ گولی ہے اس کا استعمال کا طریقہ ہے کہ اس کا نازتے کے بعد میں یہ گولی آپ کو کھانی ہوگی چاپ کے خالے ہیں بیسے نگل جائیں اور اتالیس دن انشاءاللہ آپ کو لگتار اتالیس دن یہ آپ کو یعنی جن خواتینوں کے اولاد نہیں ہیں اس کو اتالیس دن لگتار اس دبا کا یعنی پریوک کرنا ہے دبا خانی ہے تو انشاءاللہ اس تالیس دن کے بار وہ جو پیریٹ زیادہ آتا ہے یا کم ہے نہیں آتا یا جن کا بلکل نہیں ہوتا جن کے گانٹے ہیں ہیں نلے بند ہیں بچہ دانی میں رسولی ہے بچہ جننے کے لیے جو خرابیاں ہیں انشاءاللہ اس کے لیے ایک ایسا کورس ہے اس کا اتالیس دن کی دبا انشاءاللہ میں بناتا ہوں اور اس کی بہت مختلف بھسم و دوارہ خوشت و دوارہ اس کی دول بہت کم ہے بہت مرس کے برابر ہے کالی تو انشاءاللہ اس کا اتالیس دن کے پریوک سے استعمال سے انشاءاللہ بہت یعنی آپ انشاءاللہ جو عورتیں خواتین ہیں یعنی جن کے بچے نہیں ہیں تو انشاءاللہ وہ بچہ جننے کے لائے اللہ کے حکم سے کالی کملی والے کے صدقے سے یعنی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اس کو بہت خاص فارمولہ ہے یہ آجمایا ہوا ہے میرا بہت یعنی ایسی عورتیں بچاری ہمارے پڑوس میں باہر بھی ایسی ہیں جو جو یعنی اس خرابی سے جن کے بچے نہیں تھے تو انشاءاللہ آج اللہ کے کرم سے ان پر بچے ہیں تو انشاءاللہ جو بانچپن کا شکار ہوں وہ اس کورس کو مگھائیں اس کورس کا جو انشاءاللہ اتالیس گولیوں کا جو اس کا ریٹ ہے وہ پچیس سو روپے ہے انشاءاللہ انڈیا میں پوری انڈیا ہوں پورے بھارت میں انشاءاللہ کہیں بھی اگر مگھائیں تو انشاءاللہ ہم بھیجوانگیں ڈانک دوارہ چار سے دو چھ چار دن میں انشاءاللہ آپ کو دبائی یعنی بھیج دی جائے گی اور آپ اس کا استعمال کریں پوری جمعیداری سے انشاءاللہ یہ فائدہ کرتی ہے اور انشاءاللہ آپ اس کا استعمال کریں اور مجھے دعاوں یاد رکھیں اور بھی کوئی اگر دبا مجھ سے انشاءاللہ آپ کو مہمانی ہے جی سے نامردی ہو شکر پتن سے شکار ہو نامردی سے یعنی بچے شادی نہیں کرتے ہوں ڈرتے ہوں اور جن کے سورائیس ہو جنہیں سپید کچھ لوگ ہو جسے پاما کچھ لوگ بولتے ہیں اور جنہیں یعنی کیسی ایلرڈی خطرناک جسم ان کا داغوں سے بھرا پڑا ہو اور جسم میں کیسی ایلرڈی سورائیس ہو انشاءاللہ اس کا علاج لکوریا ہو باباشیر ہو بھگندر ہو تو انشاءاللہ دیشی دوائی دوارا انشاءاللہ آپ کو پوری یعنی آپ کو جمعیداری کے ساتھ دوائی انشاءاللہ ہم بھیجیں گے اور جو موٹے ہوں موٹے سے پتلا ہونا چاہتے ہیں اور جو پتلے ہوں وہ چاہتے ہوں انشاءاللہ ہمارے پاس جمعیداری کے ساتھ اس کا پوری دوائی آپ کو انڈیا پورے بھارت میں کہیں بھی آپ کو ڈانک دوارہ انشاءاللہ دوارہ یعنی آپ کو پہنچ جائے گی آپ مجھ سے رافتہ کرنا ہے تو میرا ڈسکرپسن میں نمبر ہے انشاءاللہ مجھ سے آپ رافتہ کریں اور آپ کسی بھی مرض کے لئے مجھ سے دبائی مغائیں اور انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے